اگر آپ حضرات سے میں کچھ عرض کروں گا تو یقیناً آپ کو بھوئی کر لیں گے اس لیے کہ میں اپنے پاک کے لیے نہیں کہوں گا بلکہ مدینے والے رسول پاک کے لیے کہوں گا آپ لوگ کمام میری طرف نظر رکھیں نئے عرض کرنا چاہوں گا پرگرام کو کامیاب کرنے کے لیے آپ جتنے لوگ ریٹھے ہیں درہ آگے آجائے تو بڑا اچھا ہو پیچھے سے تشیف لائیے آئیے اوپ کے آئیے آگے پیچھے والوں کو کیا دیکھ رہے ہیں جتنے ہوں سب آگے آونا جو جانے والے ہوں جا چکے آپ ادھر سے کیا آپ آئیے یہ ہندوستان اور پاکستان پناہ کر کے مد باتھو دو چار قویٹی والے گاؤں کے جو دل چلے لوگ ہیں آپ بھی درہ تشیف لائیے آگے آئیے آئیے وقتی ہے کہ ہم اور آپ ربی کے ذکر میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر کے جیسا کہا جا رہا ہے جائیز حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں حضرات آپ لوگ بھی آئیے ادھر سے یہ کونے والے بھی اگر ہل جائے تو اچھی بات ہے کسی گونے کو پکڑنا اچھا نہیں ہے یہ ربی کا جلسہ ہے اور آپ کو یہاں بیٹھ کر کے کچھ سننا بھی ہے اور کچھ سمجھنا بھی ہے آج کی ہماری تقریب کسی ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے لیے ہے ہر آدھلی جو جلسے میں موجود ہیں وہ بھی سنیں اور جو اپنے بھکانوں میں ہیں اور آواز صحیح طریقے سے پہچ رہی ہیں وہ حضرات بھی توجہ سے سنیں اس لیے کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اس محفل میں جو بولا جائے وہ یا تو قرآن سے بولا جائے یا پھر حدیثی پاک سے بولا جائے اس سے وہاں بلکل نہ بولا جائے اگر آپ حضرات کی مردی ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں ادھر والے بھی طرح ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیں 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 نہیں حصہ مدباٹیے جب کہا جائے تو سارے لوگ کام کیجئے ہم آپ کو پڑوانا کرنے کے لیے کھلے نہیں ہوئے بلکہ ایک کفاہ کرنے کے لیے کھلے ہوئے ہیں آئیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے اس مطبس کلام جو رکھتا ہوں جو کلام امام ہے امام عشق و محبت مجدد تینوں ملت رفی اور دراجت آتے ہیں دراجت سرکار آلہ حضرت ارشاد سرواتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں اے شاید صلی اللہ باہِ خلیل کا بھر زیبا کہوں کی لیکن وضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں کی یا رسول اللہ میں کوئی مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبت و محبت میں نہیں میرا دیرا واللہ ہمیں سننیں گے سریعات کو پہنچیں گے کوئی ہو بھی تو ایسا جو آن کریں دن سے آپ نے بڑی توجہوں سے سننا ہے یہ ہمارے نادین صاحب ہمارے لئے کارپی ہیں یہ ایک لئے سبحان اللہ کہتے رہے گے الحمدللہ بدا آتا رہے گا اور اگر اس چیز کے تمام لوگ سبحان اللہ بولیں گے مولانا جمیل سات shirts رکھولا بٹھے گا اور بھی زیادہ مقطع پڑھ جائے گا اور جب آپ تمامی لوگ سبحان اللہ بولیں گے تو سنو ایک بار سبحان اللہ کہنے میں نکتہ نیکیوں بلیں گے اور آپ یہاں میکیاں لینے کے لیے آئے ہو یا کم نیکیاں لینے کے لیے آئے ہو زیادہ نیکیاں لینے کے لیے آئے ہیں تمامی لوگ تو زیادہ سبحان اللہ بولیں گے Destراء نکتہ بھروس میں سنیں گے سرکان نے فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہتو اور جدت میں ایک خدور کا ملکہ سبحان اللہ ایک صاحب کہنے لگے صاحب میں تو ایک ہزار بار بول سکتا ہوں دس ہزار بار بول سکتا ہوں ایک لاکھ بار بول سکتا ہوں تو پہلے کہ اگر تم ایک لاکھ بار بول سکتے ہو تو میرا اللہ تعالی تو تمہارے نام سے قروروں درست اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتی آپ کے ہاتھ اٹھوانے میں اور بلوانے میں مجھے بھی سوا ملتا رہے گا اس کا مطلب یہ آپ خود نہیں بولیں گے مجھے بولانا پڑے گا آئیے ہم سب سے پہلے اُس ذاتِ عظیم کی بارکام میں اپنا خراجی عظیم جب تم محبتت پیش کریں گے جسے ہم اور آپ اپنا آتا محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اتنے کوئی بڑک نہیں کہ آپ کے اور میرے نبی ساری خودائی میں خودہ کی بار سب سے بڑے ہیں نبی ہمارے آقا سب سے بڑے ہیں مگر آپ پہچانتے ہیں جو جتنا بڑا ہوتا ہوتا ہے وہ بڑی ڈگریہ ہوتی ہیں والی پہچان درجات مقامات ہوتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا مگر اپنے دیرن کے پر یہ ایک بات ضرور تھا اللہ جو آپ کے اور میرے لئے پڑی ہے مگر ان کے سرکار میں جو بات بھی چھوئی ہے آئیے آپ ملاحظہ فرمائیے میرے آپ کی نبی سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے آپ کو ملاحظہ فرمائیے فرانی عظیم نے اعلان فرمایا اللہ میں ڈرو مطلعہ در پر جب آل وارڈ کی انسانیت کو ہاتھ کی حدیلی پر رکھ کر کے میں نے رہمصر کیا تو مجھے نباز آیا کہ دنیا میں شوشل tok wouldnst کو چھوڑنے کے بعد ہر آدمی کہتا میں اللہ فرام ایک ہندو بھی کہتا میں اللہ فرام جینی بھی کہتا тяжیک ہوتا ہے ذرکھنی بھی کہتا اللہ فرام یہودی بھی کہتا اللہ فرام لیکن ایک سوال جنم لینے والا اللہ سے جنم لینے والا ہے اور ہم کسی کے بات کی نہیں مانیں گے قرآن پاک کی بات قرآن عظیم میں اعلان کیا اگر اللہ سے جنم لینے والے کو تلات کر ساتھوں سون اِنَّمَ يَفْتُ مُوْحَ دِن عِبَعْدِ دِل عُلَمَا قرآن میں اعلان کیا کہ اللہ سے جنم لینے والے یہ علماء یہ ہے کیا بات ہے سلامتا ہوں یہ ہماری اور آپ کی دل کی کامیابی ہے ہمیں اس جلسے کو ہر حال میں مجبود رکھنا ہے اور اعلان کی دلتے ہیں آپ کہیں گے آلم کرتے ہیں تو کیا کہہ رہے آلم نہیں دلتے ہیں امام صاحب کو جگانے والا پہجیوں کی نماز کرنے والا اللہ اللہ کرنے والا کہ یہ آلم نہیں ہے تو نہیں دلتا تو میں کہوں گا دلتا ہے مگر قرآن اس آیاء مبارکہ میں یہ بتانا چاہتی ہے کہ جو اپنے علم سے اللہ کو اتنا زیادہ جانتا ہے اتنا ہی زیادہ مانتا ہے بات کے لئے مسئلہ بھائیلان کہ جو زیادہ جانے گا وہی زیادہ مانے گا اما تم سے پوچھنا چاہیے اور اے خاموش بیٹھے ہو سبحان اللہ کہنے کے لئے تم تیار نہیں ہو اے نے میرے کہنے سے کہا تو کیا کہایا مادہ آجائے جل میں اس کے نبی پیدا ہو جائے زبان پر سبحان اللہ آجائے تو نبی کی تارید بھی دنگا ہے اللہ کی سما بھی دنگا ہے لبی بھی راضی اللہ بھی راضی جب یہ راضی تو پھر کمی کسی چیز کی رہ گئی حضرات جو زیادہ جانے وہ زیادہ مانے زیادہ کرے تو سبحان اللہ سے زیادہ کرنے والا قوم جو سب سے زیادہ کرتا ہو تو بات کسی کے تارمہ نہیں باتان کو بول مہا ہو جیسا اللہ ہے ویسا ہی اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا دی اے 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 تو ساری دنیا میں جب میں نے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ تمام اقوام میں مسلمان اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہے سبحان اللہ مسلمان سے زیادہ حافظ قرآن جانتا ہے سبحان اللہ حافظ سے زیادہ کاری جانتا ہے بولتو یا سبحان اللہ کاری سے زیادہ آلیم جانتا ہے آلیم سے زیادہ سبھی جانتا ہے باہدین سے زیادہ مستی جانتا ہے مستی سے زیادہ محبت جانتا ہے محبت سے زیادہ مجھبت جانتا ہے مجھبت سے زیادہ مجھتہی جانتا ہے مجھتہی سے زیادہ تبہ تبہی جانتا ہے تبہ تبہی سے زیادہ تبہی جانتا ہے بازائی سے ذیبہ صحابی جانتے ہیں صحابیوں میں اشرائے مدتشارہ ذیبہ جانتے ہیں اشرائے مدتشارہ میں علی ذیبہ جانتے ہیں علی سے عثمان ذیبہ جانتے ہیں اس روان کو امہ پیدا جانے مرآن بسم ورسول اللہ آپ کی سمجھوں میری بات آئی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میری نبی کی طرح دنیا میں کوئی جاننے والا پائدہ جوہے کے قریب میں نہیں رہتا ہوں جہاں رویے تو ہلال کمیتی ہے کیا چوبار پر قریب میں رہتا ہوں جہاں کہ یہ اپنے کہ یہ بولا ہے سالے بھارتوں ہوں اللہ میرے نبی اپنے رچ سے سب سے زیادہ جانتے ہیں پہلے پوچھا آقا جانتے زیادہ ہو مانتے کیونہ ہو تو مرچد نبی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو نہ میرے جاننے کا جواب ہے اور نہ میرے سدھان سدھان ارے آپ بھی بولو تاکہ آپ کا بھی نام آ جائے نا نبی نے فرمایا نہ میرے جاننے کا جواب اور نہ میرے ماننے کا جواب سبحان بیشتر 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا بیشتر سبحان اللہ بہت اچھا دو لوگوں کو جاننا علم ہے علم دماغ کے نام نہیں اور کہ علم دماغ کے سوچ کا نام ہے دماغ کے بچھا کا نام ہے دماغ کے دیان کا نام ہے نہ ان کی نسچ کا نام ہے اور جتنے رہے ہو میں سب سے کچھ نہ چاہوں گا سینے پہ ہاتھ رکھتے بتانا انسان سے بولنا قرآن و حدیث سے بولنا میں بچھا چاہوں گا میرے بھائی کہ جب نبی کے پیما کے بھیان کی طرح ہوتا کو یوی چندے کی طرح اب انبیاء کی بات ہو سکے نبی کے پیما کے بھیان کی طرح انبیاء نہ کر سکے نبی کے پیما کے سوچے کی طرح انبیاء نہ ہو سکے جب نبی کے بھیان کی طرح انبیاء نہ ہو سکے تو سارے مقید کے امیتی کے بھیانے ہیں کیا بات ہے بیشا سبحان اللہ محمد حسن صاحب یہ آپ کے گاہوں میں ملا دے پھٹے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے ان کی ایک بار میں آیا سکے دکھے گیا انہوں میں نے ملا کرتے ہو دیکھا تبیت خوش ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کی عمر کا برکتیں آتا فرمائیں ابنا آپ اپنے نبی کی بات آئیے تو یا سبحان اللہ کا بولنی پھٹے ہیں ان کا دیکھنا نہ جواب ان کا سننا نہ جواب ان کا مکہ نہ جواب ان کا مقینہ نہ جواب جس جمانے میں آئے وہ جمانہ نہ جواب جو کتاب نہ آئے وہ قرآن نہ جواب جو خین نہ آئے وہ اسلام نہ جواب نبی کی بابا لگا بابا اور نبی کی ترابت لگا سبحان اللہ کیا بات ہے بابا کیا بات ہے بہت اچھا ہے سبحان اللہ اللہ ارے رسالت رسالت کا نعرہ لگا رہے ہیں اور پھر مسئلہ کے آنا حضرت کا نام آتا ہے میرے اور آپ کے نبی کی ولادہ پیدا ہونا لا جواب اتنے آپ سب میں بیٹھے ہونا اتنے لوگ بیٹھے تھے یہ سارے لوگوں کے دھیجمہ تھے ان میں ایک سب سے بڑے بولانا تھے یہ لنورہ کی بات ہے کہنے لگے بات سمجھ میں نہیں آتی نبی کا پیدا ہونا لا جواب تیشہ ہو گیا ہماری طرح سے تو پیدا ہوئے زمین پہ ہی تو پیدا ہوئے آپ کے گھرمہ پیدا ہوئے ماں کے پیٹھ میں نو مہینے تک رہے آسوان ارس پہ پیدا تو لائی ہوئے آجا جاناں ایسی باتوں اگوش تو بولو یہاں آجا جلال آئے گا نہیں آجا آجا مجھے نہیں جلال آئے گا مجھے نہیں جلال آئے گا مجھے ترسون سارے دیہ کے پیدا ہونے والے ایک ترسون اور میرا کی ترسون سمیر ہے ہم نے کہا پوران سے بتاؤ حدیث سے بتاؤ ہم نے کہا ہم گھنٹا نہیں چلانے کے لئے لڑا مات چھکڑو مات لا اتفاقی مات کو اتفاق میں رہو شاید یہ ہے کہ قرآن پہلو حدیث پہلو جو جائز پاتے کتابوں میں لکھی اولما کی وہ پہلو میں کہوں گا اگر قرآن و حدیث پہلیا کی کتابیں کیوں گے سبھان اللہ بہت اچھا آپ کے باتے ہیں کہ پیدا اس لا جواب ہے سبھان اللہ آپ بھی یہی مانتے ہیں سبھلو ذرا ہاتھ اٹھا کے سبھان اللہ بہت سبھان بھائی کیا کریں ہمیں تو نماز پڑھوانی ہیں الحمدللہ کہلوانی ہے سبھان اللہ کہلوانی ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں جہاں نبی کی تاریخ سرائے وہاں اپنے رد کی بھی سنا کریں جونا کی ضمانی شایئے لا مات صحیح ہے یا کچھے اب کمہ چھو اپنے کوئن کوئن جا رہا ہے یہ بتا دوں پہلو بھئیہ بھی بھائی گا بھائی پیچھے والوں سے سے سمجھ رہا جو اس کے یہاں آنے سے یار روہے نبی کے نام سے نہیں خامل آ جائے اور یہ کمیٹی والے بھی پیچھے بیٹھے جمہارے پیچھے ہیں کہ وہ انسلام نہ ہیں اٹھنا مات زیادہ لنگ بھی تقریب نہیں تھوڑی سی تقریب کریں گے اس لیے کہ ہماری بھی تدیت خراب آئے انہوں نے کہا قرآن سے بتاؤ حدیث سے بتاؤ میں نے کہا حدیث سے بتائیں گے سنو گی دنیا میں کوئی پیدا ہوتا ہے تو تین حالت ہوتا ہے خالی نہیں پیدا ہوگا تو رو گا نہیں رو سکتا مر گیا یا بیمارے تو ساموش پیدا ہوگا چار آدمی دنیا میں ہستے ہوئے پیدا ہوئے ایک کا نام تاریخ نے داہک رکھا داہک منس ہسنے والا اب یہ پیدا ہوا ہستے ہوئے چار کاریہ دارے سانما کے پیٹ گرہا داہک تک جمعائے تھے پیدا ہوا کو ہستے ہوئے آپ نے سمجھ لیا پیدایش کے تریتے تین یا تم خاموش یا ہستے ہوئے یا ہستے ہوئے مگر آو یاد اپنے آف کا کو دیکھو اپنے نبی کو دیکھو اپنے مصطفیٰ کو دیکھو جس نے چندے کا طریقہ سکھایا جس نے نماز کا طریقہ سکھایا جس نے سسدے کا طریقہ سکھایا جس نے خوڑا کے آگے سکھنے کا طریقہ سکھایا حدیثیں پاک پتا کیا ہے نبی کی دلات کو چھوڑے گا مصن تینے نبی جب پیدا ہوئے تو ان کی چان یہ تھی کہ مصطفیٰ نہ خاصلے ہوئے پیدا ہوئے نہ خانوش پیدا ہوئے نہ مصطفیٰ مصطفیٰ نہ خانوش پیدا ہوئے میری یہ تاپ کی نماز ہے میرا شہار کی نماز ہے میرا چلتی بہت ہے میرا دلیو بہت ہے آقا نے پتا کیا یہ سب خوڑا کے لیے ہیں اکرہ امتی مصطفیٰ نہ لے تم بھی خوڑا کی نماز یعنی خوڑا کے لیے ہیں اور میرے نبی پیدا ہوئے سبحان اللہ سجدہ کرتے ہوئے سبحان اللہ اور زبان پر امی امتی کہتے ہوئے سبحان اللہ ابھی حبلی امتی سبحان اللہ اجھے ان بار بتاؤ پیدا ہونے کے بعد کوئی بولے گا پیدا ہونے کے بعد کوئی سجدہ کرے گا ہمارے نبی نے سجدہ بھی کیا اور ہمارے نبی نے خدا کی سنا بھی پڑی اور اپنی کنہ کہا امت کو بھی یاپ کیا اگر سمجھ ماں ہے تو سبحان اللہ کہہ دے گا اگر آپ جو پیدا ہونے کے بوراں پاس سجدہ کرے پیدا ہونے کے بولے بہتا ہونے کے اگر آپ کو یاد دے باتا چلا ہونے کے بھی یاد مہیدہ بانکہ باری کو ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا کہنے ہیں بابا آپ لوگ بھی سبحان اللہ کہنے ہیں بھائی میں آبام کو کہہ جاؤں سبحان اللہ کہنے ہیں یہ دیکھیں گے یہ بولانا تعلیم آپ پڑھے حضر کاری آسیم صاحب تبلہ میرے ساتھیوں ہیں اور یہ مولانا حضرت علامہ مولانا علی صاحب تبلہ یہ میرے ساتھیوں ہیں یہ دونوں خدمت گدار ہیں سلام کے وہاں قبردست خدمتیں کرتے ہیں قلوس ہے للہیت اللہ و رسول کے لیے کام کرتے ہیں آپ کا مدرسہ میری طبیعت بری پوچھ ہوئی پیچھے کی عمارت دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اور بھی ترقیہ تاثر بائے اور آپ تمام حضرات کو اس میں حصہ لے دیں کی تاثیر پہا سربائے میں نے بولا مقی مختار میں مالک ہے پیدا ہوئے تو مالک مختار بن سبھانا مگر ایک میرے دوست میرے مدرسہ مراد آباد میں اس سے کہنے لگے لکھا کہا کہا کہ ابھی مالک ہے کیا بات تو میں کہنے لگا مجھے بڑے لی وادے آگا مدرس نے اپنی کساب یہ بتایا کہ سرام میں لکھا ہے اللہ کہنے لگے ہم نے بھی بتاؤ کاملے کے اٹھاؤ قرآن بھارہ نمبر تیس سورہ آیت نمبر سورہ ترکن نمبر اللہ ارشاہ خرداتا ہے اللہ اپنے تن تن سورہ آہا 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 آہ لدھے مداردے کسیز اور جب مداردے کسیز مداردے کسیز سارت آہ 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 ہوتی ہے ترہ کیوں کی اگر سمجھ کے پڑھلے آگے پڑھیں گے ایسا نہیں کہ ایسے ہی میں بڑھتا چلا جاؤں میں آپ کو انجھے کہنے سے سمجھا کر کے جاؤں گا جو بات کریں گا یا کہ کوئی سے بات کریں گا مرمانہ ہی میں بڑھتا چلا جائے گا پڑھیں گا سمجھ کے پڑھیں گا مرمانہ ہی میں بڑھتی نارے ری سر مطلکی یو نا حضر کیا بات ہے مرمانہ ہی میں بڑھت جانے تو آپ بڑھتا جانے تو مرمانہ ہی میں بڑھتا جانے تو مہتر جانے تو بھائی باقی سب کا بان کاؤسر کا ترجمہ کفیر کا ہے کسی کا ترجمہ کوئی عالم نہیں کوئی حقیق نہیں کوئی صحابیہ مطفیق نہیں بلکہ آپ کی اور میرے نبی نے سب فرمایا ہے اللہ 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 حدیث سے بتا رہے ہیں قرآن سے بتا رہے ہیں سبحان اللہ یہ سب کے فضل ہیں حضرت کے بھی استال ہیں اور یہاں جتنے بیٹھے سب کے باستہ بلواستہ استال ہیں میرے بچوں کو بھی حضرت نے پڑھایا ہے حضرت آپ ترجمہ دلو آقا نے پڑھایا ابنے عباس سہرے میں لکھا کوٹر کا مانا یہ ہے کہ اللہ نے خیرے کفیر ساری خدای میں مجھ کو شکر زیادہ آتا پڑھایا تھا پیشہ پیشہ ہاں یہ ترجمہ کی بھی ہے ہم نے آپ کی متابک ترجمہ کرتا ہوں انہاں سے ہی نکل کو سر اگر ہم نے آپ کو سپیر نہیں اکثر نہیں کوسر اتا کرتایا انہاں سے ہی نکل کو سر اگر ہم نے آپ کو زیادہ نہیں بہت زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ آپ قرآن عزیس ہو رہی ہے مجھے بہت زیادہ آپ لوگ بولیے تو آپ کی سبحانہ سہ کانا جا رہی ہے مجھے بہت زیادہ آپ اٹھا کے بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ میں نہیں چاہتا کہ میں سناتا رہوں اور آپ ہی زرادہ جاتے رہوں ایک آدمی بھی بیش کر ہوگا تو پریشانی ہو جائے گی حضرات حضرات اسی لئے علماء اہل حضرات میں حق دینائر فرمایا اللہ 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 ملک کے کل بنا دیا کیا بات ہے کیا بات ہے حضرت بابا ملک کے کل بنا دیا جنگوں جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ کیا بات ہے قرآن سے کلیر فائنل کہ اللہ نے اپنے حبیث کو مختار بنایا ہے ملک بنایا ہے سارا جان مصطفیٰ کو عطا کرویا اچھا اللہ نے نبی کو دیا لکھتا نبی نے قبضہ کیا یا نہیں آگے مرمو دے یہ وہ گوئی بولو جو ہم بتائیں گے بڑی زنمدار اس کے یہ اگر ایک لگ زیدہ سے مدر ہو گئے تو پکڑ جالیں گے اور ملے میں جانے ساتھ تو خاص کر کے روڑنے کا سوال ہی بینا نہیں ہے یہ مارا تالیسہ ہماری بچپن سے پکڑ دے چھلے آپ نے مجھے دس روپے اٹھے دی میں نے لے کر کے آپ سے کہا میں نے قبول کیا آپی بھی بھی تو کیا وہ مجھ پر رہے آپی بچے لے گئی نا قرآن نے کہا دیا تب کیا جبی نے قبضہ کیا یا آقا نے کہا ہاں بولا لے لیا مگر اب بس کیا لیا یا نئی سبزہ ہے یا نئی آپ مطبول میں بتاؤں گا نبی نے لیا اور جو خدا نے دیا اس سب پہ قبضہ بھی فرما لیا آپ سنو کس کس چیز پر تبوائے باق قرآن سے آئے یا پھر حدیث سے آئے کسی کو پورا لانا داؤ قرآن حدیث سنو اپنے آپ کی جائے تو سنو اگر تمہیں اللہ کا حقیق دے اور نبی نے کیا ایک جبان کے حلے پہ کماؤ اور ایک درست بھی اگر لگوانے تیار ہو تو ہر نبی کی قبضے پہ سبحان اللہ کہتے رہے ہیں سمیم پر نبی کا قبضہ سمجد شان پر نبی کا قبضہ لوہ و آلام پہ آتا کا قبضہ عرش پہ نبی کا قبضہ مبارہ آتا پہ نبی کا قبضہ آدم کی آنابد پہ نبی کا قبضہ چیز کے تاغوٹ پر نبی کا قبضہ لوگ کی نجیحن پر نبی کا قبضہ بے شد پارا دیم کی کھولت پر نبی کا قبضہ اسماعیل کی دبا پر نبی کا قبضہ اسماعیل کی دبا پر نبی کا قبضہ موسیقی چلال پر نبی کا قبضہ